راستان کے پور سی ایم اشوگ گہلوت مشکلوں میں گھر گئے ہیں اشوگ گہلوت کے خلاف وہ ایمبولنس ٹینڈر کے گھوٹالے کا اروپ لگا ہے قریب دھائی کروڑ کے گھوٹالے کو لے کر گہلوت پر ایف ای آر بھی ہوئی ہے اشوگ گہلوت کے علاوہ اس صحیح پروفائل معاملے میں خیل دگچ نیتاؤں کے بیٹوں کو بھی اروپی بنایا گیا ہے اسی ایمبولنس کو لے کر راستان کے پور وسی ایم اشوگ گہلوت اب سوالوں کے گھیرے میں ہیں جس ایمبولنس سے لوگوں کی جان بچتی ہے اسی کے ٹینڈر اور بل بھوکتان کا گھوٹالہ سامنے آیا ہے اور راستان کے کئی نیتاؤں پر کالی کمائی کا آروپ لگا ہے کیا بڑے کیا چھوٹے سبھی کے دامن داگدار دکھ رہے ہیں معاملہ سامنے آنے پر ان سب کے خلاف جائپور کے اشوک نگر میں ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور اب ان کی جانچ سی بی سی آئی ڈی کو سواپی گئی ہے ایف آئی آر میں پورو مخی منتری اشوک گہلوت پورو کیندری منتری اور پردیش کانگریس اجہش سچین پائلٹ پورو ویت منتری پیچھے نمبرم کے بیٹے کارتک پیچھے نمبرم پورو کیندری منتری وائلہ روی کے بیٹے روی کرشنا اور راجے کے پورو چکت سامنتری ایمامو دین احمد درو میہ کا نام شامل ہے ان سب کے خلاف چار سو بیس چار سو سڑ سک چار سو آر سٹ چار سو اکتر اور ایک سو بیس بھی آئی پی سی کے تحت معاملہ درج کیا گیا ہے ایمرجنسی ایمبولنس سرویس کو چلانے کا ذمہ پہلے ہیدر آباد کی فرم کے پاس تھا جسے گہلوت سرکار میں جگیتسہ ہیلتھ کیئر کمپنی کو دے دیا گیا اس کمپنی کے بورٹ آف ڈیریکٹرز میں سچین پائلٹ کارتک چیدنبرم روی کشنا سمیت کئی بڑے نام شامل تھے ایک آٹی آئی کے ذریعے خلاصہ ہوا کہ جگیتسہ ہیلتھ کیئر کمپنی کئی بار فرزی بل لگا کر بھکتان بھی کر آ چکی تھی جس کے بعد چیپر کے پورو میر اور بی جے پی نیتا پنکر جوشی نے اس معاملے پر 31 زولائی 2013 کو شکایت درج کروائی جب معاملے کی جانچ ہوئی تک کروڑوں کا گھوٹالہ سامنے آیا اس معاملے کو لے کر پردیش سرکار کسی کو بخشنے کے موڈ میں نہیں دیکھتا رہی ہے جگیتسہ ہیلتھ کیئر کمپنی کو ٹینڈر این آر ایچ ایم کے ذریعے دیا گیا تھا گھوٹالہ سامنے آنے کے بعد بھی فرم کا بھکتان نہیں روکا گیا تھا جگیتسہ کمپنی کو جولائی 2010 سے نومبر 2011 تک ایمبلینس کے نام پر 34 کروڑ 48,55,350 روپے کا بھکتان کیا گیا ہے بہرحال سرکار نے پورے معاملے کی جانچ سی بی سی آئی ڈی کو سوپ دی ہے انڈیا ٹی بی کے لیے جائپور سے سنگیتہ پرمیندر کی ریپورٹ موسیقی